موسیقی ہلو ایبری ون ایم افرا اومیر اور ہیپی رامدان فور سہری اور یہاں پر سہری کی پر پیشن میں نے کر لی ہے اور یہ ہے جی چکن تندوری کڑائی اور سات پراتھیں ہیں یوگرٹ ہے یہ ڈرائی فروٹ بالز ہیں اس کے علاوہ فلیورڈ یوگرٹ بھی ہے ڈیڑھ سے ہم لوگ تو ہیوی سہری کرتے ہیں آپ لوگ بتائیں کہ سہری میں آپ لوگوں کو کیا چیز پسند ہے کیا چیز کھاتے ہیں آپ لوگ سہری میں ہیپی رامدان فس جبات المبارک السلام علیکہ یا رسول اللہ الحمدللہ نماز بھی ادا کر لی ہے فجر کی اور یہ دیکھیں جی ونڈوز سے باہر کا ویو اور سب کی لائر سوف ہیں اور یہ جو نظر آ رہے ہیں ٹو رومز کی لائر سون ہے یہاں پر رہتی ہیں میری فرینڈز اور وہ بھی سہری کے لیے اٹھیں ہوئی ہیں اس کے علاوہ تو سب لوگ سو رہے ہیں اور یہ جو لائر سونوں فوری ہیں یہ لفٹ والے ایریا کی لائر سین آج فرائیڈے ہے تو ہم نے کہا کہ آج ہم لوگ مسجد جاتے ہیں وہاں پر جمعہ پریئر ادا کرتے ہیں یہ ہے ہماری قریبی مسجد اور یہ ہے مسجد کا باہر سے انٹر فیس اور یہاں پر کلمہ لکھا ہوا ہے فرنٹ پر یہ ہے مسجد کا مین انٹرنس ٹور اور یہاں سے انٹر ہوتے ہیں مسجد میں انٹرنس کے بعد یہ سامنے مسجد کا منار نظر آتا ہے اور اس کے اوپر بھی چاند بنا ہوا ہے اور یہ جو بلڈنگ سامنے نظر آ رہی ہے اس رنگ کا انفرسٹرکچر ہمیں بیجنگ میں بہت دیکھنے کو ملتا ہے بہت کومن ہے یہ یہاں پر اور یہ سائٹ پر کوریڈورز بنے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ ہے اب مین جو ہے وہ نماز کا جو روم ہے اس کی اور یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ انٹرنس ایک سائٹ سے میلز کی انٹرنس ہے اور دوسری سائٹ سے لیڈیز کی انٹرنس ہے اور یہ بینجیز رکھے ہوئے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ کر وہ اپنے شوز وغیرہ پہن سکیں یہ جمعی کا خطبہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ امام صاحب جو ہیں وہ خطبہ دے رہے ہیں اس ٹائم اور یہ پریئر روم کی لیڈیز سائٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ ساری چائنیز لیڈیز ہیں ہمارے علاوہ یہ ساری چائنیز ہیں اور موسٹی جو ہیں ان میں سے انٹیز ہی ہیں اور کافی اولڈ ہیں لیڈیز ہم لوگ بھی یہاں پر بیٹھ کرے ہیں اور ابھی تو خطبہ ہی ہو رہا ہے جمعہ کا ابھی نماز جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوئی اور یہ ایک چائنیز انٹی نے ہمیں دیا ہے یہ ایک اپنے بیک سے نکال کر رومال اور یہ بیک کے ہم جب سجدہ کریں تو ہمیں ہارڈ نہ لگے جگہ انٹی سو سویٹ آف یو جمعہ پریئر بھی ادا کر لی ہے اور نماز زہر بھی ادا کر لی ہے ہم نے اور اب سب لوگ جو ہیں وہ دعا مانگ رہے ہیں آمین سم آمین یا رب العالمین یہ دیکھیں ایک اول چائنیز انٹی ہیں یہ ہمیں کتنے پیار سے مل رہی ہیں اور یہ ہماری کافی تعریفیں کر رہی تھی اور بڑا خوش ہو رہی تھی ہم سے مل کر ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے چائنیز مسلم سے مل کر اب سب لوگ چلے گئے ہیں نماز ادا کر کے اور اب ہم وزرڈ کرتے ہیں مسجد کا اور یہ ہے جی امام صاحب کے امامت کی جگہ روف پر یہ پیارا سا فنوس لگا ہوا ہے اور پیاری سی ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے اور دیواروں پر جو ہیں وہ آیات لگی ہوئی ہیں مسجد کی یہ ہے جی ممبر اور یہاں پر امام صاحب جو ہیں جو عربک میں خدوا دیا جاتا ہے وہ اس پر بیٹھ کر دیتے ہیں اور یہ مسجد میں اس طرح سے صفیں بچھی ہوئی ہیں اور یہاں پر میں ایک انڈرسٹنگ بات آپ کو بتاتی جاؤں کہ یہ جو صفیں ہیں یہ اس طرح سے ہیں کہ یہ جو سر والا سجدے والا پارٹ ہے وہاں پر ان لوگوں نے لکڑی کی صفیں بچھائی ہوئی ہیں کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں پتھر پر یہاں لکڑی ہونی چاہیے سجدے والی جگہ پر تو اس رول کو فولو کرتے ہیں اور یہ رائٹ سائٹ پر سارا جو پارٹ ہے وہ میلز کا ہے اور یہ فی میلز کا پارٹ ہے اور یہ کرٹنز جو ہیں لوگوں نے پیچھے کر دیئے ہیں یہ آرکیٹیکچر ہے مسجد کے باہر والے پارٹس کا اور جہاں پر کوئی ڈور ہیں اور یہ دیکھیں روپ پر کتنی پیاری ڈیزائننگ کی گئی ہے اور یہ ہے لیڈیز کا وضوخانہ اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں واپس اور الموش ہمیں ہاف ہار لگا ہے ٹیکسی پر یہاں پر آنے میں اور یہ قریبی مسجد ہے اب میں آگی ہوں یونیورسٹی اور اپنا کام فینش کرنے کے بعد اب مجھے جانا ہے اپنی فرینڈ کے ساتھ میری فرینڈ کو ہینڈ پر کافی ڈیپ کٹ لگا ہے تو ہم یونیورسٹی کی ڈسپنسری آئے ہیں یہ ہے ہماری یونیورسٹی کی ڈسپنسری اور یہاں پر فرسٹیڈ پروائیڈ کرتے ہیں یہ لوگ یہ ہے ریسیپشن ایریا یہاں پر ہم لوگوں نے ان کو پرابلم بتایا ہے اپنا اور ان لوگوں نے ریفر کیا ہے ہمیں سرجن ہم ڈر بھی رہے تھے کہ کوئی کیس نہ بنا دے اور ہم ان سے بور رہے تھے کہ یہ ایپل کٹ کرتے ہوئے ہمارے کٹ لگا ہے یہ رومز جو ہیں ڈیفرنٹ ہسپٹل کے ڈپارٹمنٹس ہیں اور ہمیں جو ریفر کیا گیا ہے وہ ہے ڈپارٹمنٹ آف سرجری اور یہ دیکھیں ڈاکٹر چیک اپ کر رہے ہیں اور ریڈی ہم ویٹ کر رہے ہیں باہر ہماری ٹرن بھی آگئی ہے اور ڈاکٹر نے ہمیں بولا ہے ریسنگ روم میں چلو شکر ہے سٹیچز نہیں لگے اور اس نے بینڈج کر دی ہے اور بولا ہے ٹو ڈیز بعد اگین آنا ہے واو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ویو ہے فروم مائی یونیورسٹی اب جا رہے ہیں ہم واپس فائیو ٹونٹی ہو گئے اور مجھے جا کر افتاری کی بھی پریپیشن کرنی ہے آج کا میرا مینیو ہے چکن تکہ پراتھا رو اور اس کے لیے لیا ہے میں نے بٹر اور اس میں ایڈ کیا ہے گارلک پیسٹ اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ایڈ کیا ہے ملک ایڈ کریں گے ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی بل سپون کراش چیلی اور ون ٹی سپون بلیک پیپر اور مکس کر لیں گے اس کو ایڈ ون کپ چیٹر چیز اور کوکیٹ ویل یہ وائٹ ساوس ریڈی ہے اور اس کی کنسسٹنسی ایسی ہونی چاہیے پراتھا رول is also ready اب ہم کریں گے چکن تکہ پراتھا رول کو اسمبل اور اس کے لیے ہمیں چاہیے وائٹ ساوس جو میں نے ریڈی کی ہے اور سیکنڈ یہ گرین چٹنی سب سے پہلے اس پر لگائیں گے ہم وائٹ ساوس اور دن ایڈ کریں گے گرین چٹنی اور دن ایڈ کریں گے اپنا چکن تکہ اور اس کے بعد اس پر مزید لگائیں گے وائٹ ساوس اور اس کو کٹ دیں گے فولڈ کچھ ایسے ڈرنک میں آج ہم بنا رہے ہیں سٹرابیری اور منٹ ڈرنک اس کے لیے ایڈ کی ہے سٹرابیری، منٹ، شوگر، سالٹ اور بلیک سالٹ الحمدللہ ارفتاری is ready اب ہم کریں گے جلدی سے اپنی چیزیں set because افتاری کا ٹائم جسٹ ہونے والا ہے اور بہت ہی سپیڈلی آج ہم نے کام کیا ہے سارا کیونکہ ٹائم بہت کم تھا اور چیزیں بنانے میں بھی زیارے ٹائم لگتا ہے but الحمدللہ everything is done اب ہے دعا ٹائم اللہ تعالی ہمارا روزہ قبول کرے اور حبیث کا جعظیم عطا کرے اور ہماری تمام تر دعاوں کو قبول کرے اور ہماری مغفرت کرے بلکہ تمام مسلمانوں کی مغفرت کرے اور جو لوگ ہم سے بچھڑ چکے ہیں اللہ تعالی ان کو جنت میں عالی مقام عطا کرے آمین سمامین اور آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور خوبصورہ آپ کو میرا یہ فورتھ رامدان ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کریں اور کائن ڈی کومنٹ میں مجھے بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو